دوستو گزشتہ دنوں سے ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک استاد نے امتحانی حال میں ایک بچے کو گود میں لیا ہوا ہے جبکہ وہاں مجود تمام طلبہ اپنا پرچہ حل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یہ تصویر کوئی عام تصویر نہیں ہے بلکہ اسے لوگ افغانستان کی سال دوہزار بیس کی بہترین تصویر کرا دے رہے ہیں یہ تصویر دراصل قابل یونیورسٹی کی ہے جہاں کہ ایک حال میں طلبات امتحانی پرچہ حل کرنے میں مصروف ہیں ہوا کچھ یوں کہ ایک طلبہ کے ساتھ اس کا چار مہینے کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا لیکن وہ بہت رو رہا تھا جس کی وجہ سے طلبہ کو پرچہ حل کرنے میں دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ طلبہ بجائے پرچہ حل کرنے کے اپنے بچے کو چپ کروانے میں مصروف تھی یہ منظر جب امتحانی حال میں مجود استاد نے دیکھا تو وہ آگے آئے اور انہوں نے بچے کو اٹھا لیا ساتھ ہی اس کا فیڈر بھی پکڑا تاکہ وہ سکون سے اسے پی سکے اور چپ ہو جائے اور اس طرح سے وہ طلبہ اپنا پرچہ سکون سے حل کر سکے اس منظر کو کسی نے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا جو ہی یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اسے بے حد سراہا گیا افغان عوام کی بڑی تداد نے اس تصویر کو افغانستان کی اس سال کی سب سے بہترین تصویر قرار دیا جس میں ایک ٹیچر کے اس ہمدردنہ رویہ نے سب کے دل جیت لیے یہ تصویر دنیا بر میں وائرل ہوئی تو میڈیا کے بڑے چینلز نے تصویر میں مجود افغان استاد کا انٹرویو بھی لیا استاد کا نام محمود میرون ہے اور وہ پشتو ڈپارٹمنٹ میں بطورے لیکچرار اپنے فرائے سر انجام دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس تصویر کے وائرل ہونے کے بعد انہیں دنیا بر سے پیغامات مل رہے ہیں جس میں لوگ ان کے اس ہمدردنہ رویہ کو سراہ رہے ہیں جس پر وہ لوگوں کے شکر گزار ہیں اساتذہ کی جانب سے اس طرح کے چھوٹے ہمدردنہ رویہ معاشرے پر گہرہ اثر ڈالتے ہیں ایک افغان استاد کی جانب سے اس طرح کے اچھے رویہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اب افغان معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے طالبات اب جامعات کی سطح تک پڑھائی کر رہی ہیں ساتھ ہی وہ اپنے گر اور بچوں کو بھی اچھے انداز میں سمال رہی ہیں جس سے دوسری خواتین کو بھی ہمت و حسرہ مل رہا ہے اساتذہ اگر اچھے ہوں اور برپور ساتھ دینے والے ہوں تو طلبہ کے کام اور زندگی آسان ہو جاتی ہے جس کی مثال یہ وائرل ہونے والی تصویر ہے تو یہ تھی آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو افغانستان کے اس استاد کا یہ عمل کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نیکسٹ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا کھیار کیے گا اللہ حافظ